اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آپ سے کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہے کوئی نہ کوئی اتفاق ضرور ہوا ہوگا ہمیں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ہمارے وہموں گوان میں بھی نہیں ہوتی بیل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ریئر کوئنسیڈنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو لاکھوں میں صرف ایک دفع ہی ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو اگر آپ کو فوٹبال پسند ہے تو آپ نے کئی میچز میں پلیئرز کو شاندار گول کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس جاپانی فوٹبال پلیئر نے ایک میچ کے دوران ایسا گول کیا جسے دیکھ کر کسی کے بھی ہوش اٹ جائیں گے یہ جو فوٹبال پلیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نارمل بندے کی طرح بال کو سب سے بچا کر گول کرنے کی کوشش کر رہا تھا as usual opposite team کے پلیئرز اور گول کیپر اسے روکنے کے لیے تائنات کھڑے تھے لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ball کو kick ماری تو وہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار پلیئرز کی ٹانگوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی سیندھا نیٹ کے اندر چلی گئی اگر اس ویڈیو کو slow motion میں دیکھا جائے تو یہ timing اور direction اتنی perfect تھی کہ ball چار پلیئرز میں سے ایسے گزر کر چلی گئی جیسے وہاں کوئی کھڑا ہی نہ ہو well ایسے rare coincidence ہر روز دیکھنے کو نہیں ملتے یہ player really بہت لگی تھا دوستو اگر music concerts کی بات کی جائے تو اس میں rock stars عوام کو جوش دلانے کے لیے بہت سی حرکتیں کرتے ہیں اور even fans کی طرف اپنی چیزیں بھی پھینکتے ہیں تاکہ لوگ attract ہوں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک rapper نے اپنی ٹوپی کو اتارا اور اسے اپنے فینس کی طرف پھینک دیا تاکہ کوئی lucky fan اسے پکڑ سکے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹوپی ہوا میں اڑتی ہوئی دوبارہ اس کے سر پر واپس آ گئی یہ سین اتنا rare تھا کہ اسے دیکھ کر ہی مزا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹوپی ہے جو آپ چاہ کر بھی کسی اور کو نہیں پینا پائیں گے دوستو یہ جو CCTV فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر میں لگے سیکیورٹی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی ایک دن اس روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور دو گھاڑیاں آپس میں ٹکرا کر سیدھا اس گھر کی دیوار میں جا لگیں ویلی ایک نارمل حادثہ تھا جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس گھر کے اندر نے یہ فیٹ ایکسپٹ کرتے ہوئے دیوار کی ریپیرنگ شروع کروا دی یہاں تک تو یہ سب کچھ بالکل نارمل تھا لیکن ابھی یہ اندر دیوار کو ریپیر کروا ہی رہا تھا کہ اتفاق سے سیم جگہ اور سیم ٹائم پر وہاں دو اور گھڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے گھر کی دوسری دیوار کو بھی توڑ دیا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس ایکسیڈنٹ میں ایک نہیں بلکہ تین دین اتفاق پیش آئے تھے فرسٹ افال تو اگر آپ پہلا ایکسیڈنٹ دیکھیں گے تو اس میں ایک کار اور ایک پک اپ ٹرک دن دو بجے آپس میں ٹکرائے تھے اس کے بعد ٹھیک دو دن بعد سیم اسی لوکیشن پر دوبارہ ایک اور کار اور ایک اور پک اپ ٹرک آپس میں ٹکرائے اور شاکنگ بات یہ ہے کہ اس وقت ایکسیڈنٹ دن کے دو بج رہے تھے ایون ان دونوں ایکسیڈنٹس میں گاڑیاں بھی سیم تھی ہیں اور ٹکر بھی بلکہ سیم جگہ پر ہوئی تھی اب اس سے بڑا اتفاق اور بھلا کیا ہو سکتا ہے لیکن بارحال یہ فٹیج دیکھ کر تو گھر کی اونر کا برا حال ہو گیا ہوگا دوستو اگر آپ نے کبھی فشنگ کی ہو تو آپ جانتی ہوں گے کہ یہ کام بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کئی بار تو گھنٹوں کوشش کے باوجود بھی کوئی ایک بھی مشلی ہاتھ نہیں آتی لیکن اگر کسمت اچھی ہو تو مشلی خود چل کر بندے کی پاس آ جاتی ہے اس وڈیو میں بھی اس شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا یہ بندہ ایک نیٹ کو پکڑ کر مشلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا ایون اس بندے نے ابھی اپنا جال پانی کی اندر تک نہیں ڈالا تھا پر اتفاق سے دریاں میں سے ایک مشلی نے جمپ لگایا اور سیدھا اس کے نیٹ میں آ گئی یہ ریالی انبلیویبل ہے دوستو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک روڈ میں لگے سیس ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی اس میں ایک سائیکل والا سڑک کو کروز کر رہا تھا جب یہ روڈ کے درمیان میں پہنچا تو اس کا سر چکر آ گیا اور یہ کسی وجہ سے بے ہوش ہو کر سڑک کے بلگو درمیان میں گر گیا تھا well normally ایسی سیچیشن میں لوگ فوراں پولیس کو کال کرتے ہیں تاکہ ایمبولنس کو بھیجا جا سکے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ شخص سڑک پر گرا تھا تو اتفاق سے وہاں پہلے سے ہی ایمبولنس موجود تھی جیسے ہی ایمبولنس کے ڈرائیور نے اسے گرتے ہوئے دیکھا اس نے فوراں ہوتر کو آن کر دیا اور اس شخص کو میڈیکل ہیلپ دینے کے لیے آ گیا بہرحال جو بھی ہو یہ کوئنسیڈنس واقعی میں بہت ریئر تھا دوسرہ آپ سب نے کئی دفعہ سپورٹس چینل پر باسکٹ بال میچ دیکھا ہوگا ہر سپورٹس کی طرح باسکٹ بال میں بھی پلیئرز گیم کے دوران ورکاوٹ وغیرہ کرتے ہیں اور مختلف ریاکشنز دیتے ہیں لیکن کیا ہو اگر باسکٹ بال ٹیم کے سارے پلیئرز ایک ہی وقت میں سیم ٹو سیم حرکتیں کرنا شروع کر دیں بہل یہ جو ریئر ویڈیو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں انہیں مختلف انپیئے میچز سے کلیٹ کیا گیا تھا جسے گیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پلیئرز ایک ہی وقت میں بلکل سیم ٹو سیم کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے بندہ پیرنال یونیورس میں آ گیا ہو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کوئنسیڈنس ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ دیکھا جا چکا ہے یہ ریئرلی انبلویبل ہے دوستو ویسے تو سکیٹ بورڈ چلانے میں بہت ہی مزا آتا ہے لیکن اگر بندہ اس سے گر جائے تو ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لڑکا سکیٹ بورڈ پر سٹنڈ دکھانے کے لیے آگے بڑھا اس نے جیسے ہی سیڑیوں سے جمپ لگایا تو آگے ایک اور سکیٹ بورڈر آ رہا تھا ویل اس کا بیلس آؤٹ ہو گیا اور یہ نیچے گرنے ہی والا تھا لیکن اتفاق سے یہ جیسے ہی نیچے گرہ تو یہ گرنے کی بجائے دوسرے بندے کی سکیٹ بورڈ پر لینڈ ہو گیا ویل یہ سیف کوئنسیڈنس ریلی بہت امیزنگ تھا دوستو کسی بھی پیزا شیف کا سب سے بڑا نائٹ میر وہ ہوتا ہے جب پیزا بننے کے بعد زمین کے اوپر گر کر تباہ ہو جاتا ہے افکورس اس سے ساری میند مٹی میں مل جاتی ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگ بہت ہی لکی ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ایک شیف نے جب پیزا ریڈی کیا تو وہ سلپ ہو کر نیچے گرنے والا تھا لیکن اتفاق سے وہ دوسرے کک کے ہاتھوں میں لینڈ ہو گیا یہ ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ تھی کسے دیکھ کر ہی مزا جاتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی انسٹنٹ کارما کے بارے میں سنا ہے مطلب کوئی کسی کے ساتھ برا کرے اور ساتھی اس کی اپنی بھی بینڈ بچ جائے اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہی ماملہ پیش آیا تھا اس ویڈیو میں ایک شکاری بندوق سے پرندے پر نشانہ لگا رہا تھا جیسے ہی اس نے فائر کیا تو گولی پرندے کو جا لگی پر جب پرندہ نیچے گرا تو وہ سیدھا اس شکاری کے موں کے اوپر جا لگا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی پھوٹ گئی تھی ویڈیو اب بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو موں تو ٹوٹے گا ہی دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایرک ہے یہ بندہ ایک دن لیک میں فشنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا یہ اپنی بوٹ چلا رہا تھا کہ ہوا سے اس کی کیپ اڑ گئی اور پانی کے اندر گر گئی ویڈیو ایرک نے ایسے ہی اپنی فشنگ روڈ کو گھومیا اور مشلی کے کانٹے سے ٹوپی اٹھانے کی کوشش کی اور مزید کی بات یہ ہے کہ فشنگ کو کسیدھا ٹوپی سے جا لگی اور اس نے چلتی ہوئی بوٹ سے ٹوپی کو کیش کر لیا اب اس سے زیادہ گوڈ لگ اور بھلا کیا ہو سکتی ہے دوستو آپ میں سے شاید کئی لوگوں نے یہ ایکس تھروئنگ گیم دیکھی ہوگی اس میں پلئیر ایک کلہاڑی پھینک کر بوٹ پر نشانہ لگاتا ہے یہ جو شکس آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایک ہی بار میں دونوں ہاتھوں سے نشانہ لگایا اور اتفاق سے دونوں ہی کلہاڑیاں ایکزیکٹ نشانے پر جا لگیں ویل یہ کوئنسیڈنس اتنا شاکنگ تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد تو یہ بندہ خود ہی کنفیوز ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے دوستو آپ سب ڈیلی ناشتے میں انڈا تو فرائے کرتے ہوں گی لیکن ایک شخص جب دو انڈوں کو فرائے کر رہا تھا تو اتفاق سے یہ سیڈ فیس بن گیا اس فیس کو دیکھر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان مسکین انڈوں کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا ہو اس کے علاوہ یہ جو سن فلاور پلانٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کے ایک چھوٹے سے پائپ میں گروہ ہو گیا تھا اصل میں اس پائپ کے اندر ایک بیڈ سٹک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پورا کا پورا پودا گروہ ہو گیا ویل ایسے اتفاق روز روز دیکھنے کو نہیں ملتے موروور اگر کافی یا چائے کو کپ میں ڈالنے کی بات کی جائے تو جب بھی انہیں کپ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو ان کے اوپر جاگ بننا بلکل نارمل سی بات ہوتی ہے لیکن اس بھائی نے جب کپ میں کافی ڈالی تو اس جاگ سے ایک پرفیکٹ سمائل فیس بن گیا اور یہ سمائل اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ کافی پینے والے کو بھی مزا آ گیا ہوگا یہ سچ میں کمال ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ